جگہ ایسے سینٹرز جن کو آپ اسلامی سینٹرز کہتے ہو مذہبی جہاں یہی تعلیم دی جارہی ہے میجیکل بیلیفز کی کہ اتنی بار موں سے بولو اتنی بار یہ کرو میں نے اپنے خودبات کے ذریعے سے بھی نے بتایا صلاحات لفظ کیا تھا سلیل سلل یہ کلیش یہ جو تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں سلیل اس سلہ کہتے ہیں اسے اس نوائز کو جو لوہے کا لوہے کے ساتھ بجنے سے آتا ہے اور وہ اسلام وہ اسلام کچھ اور تھا اور اس کے بعد ایسا وہ اقبال کے الفاظ میں حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی کھو گیا گئی کانسٹنٹلی چلایا گیا ہے انہیں اس ڈگر پہ کہ خبردار کوئی ایسی چیز ہونے ہی نہ پائے کہ مسلمان کی آنکھ کھل جائے یہ سو آپ اور ہمارے سننے والے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ان باتوں کو یہ کہ کسی کو تعلیم سے علم کے نور سے تعلیم کہتے ہی سائنس کو ہیں یہ سائنس سائنسز کے نور سے سائنٹفک ایڈوکیشن سے محروم رکھ کے اور قوم کو ایک ایسی چیز کے پیچھے لگا دینا یعنی آپ خود صرف پاکستان کوئی دیکھ لیں خبر صاحب پاکستان کی لیڈرشپ جو جو بھی آتی گئی ہے کتنے ایسے لیڈرز آئے ہیں جن کے پاس سائنس کی کوئی ڈگری ہو یعنی ایک ہمارے غلام اسحاق صاحب تھے خان صاحب ان کے پاس ایک ڈگری تھی شاید بی ایس سی کی تو سائنس کی سائنٹفک تینکنگ سائنٹفک علوم یہ تو لیڈرشپ کے پاس ہے ہی نہیں بہتر نہیں اور اس کے نتیجے میں ہم جو ہیں یعنی جو سفر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پروگرام کے ذریعے سے جو حق بات جا رہی ہے پاکستان کے عوام سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہیں مختلف جاہلین کے پیچھے لگایا گیا پاکستان یہ آپ کی یہ جو خبریں جا رہی ہیں جس طرح سے آپ نے بڑی اچھی معقول خبریں سنائی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے خواہر صاحب زندگی کا کوئی دن یاد نہیں میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو اس وقت پہلی چیز جو پڑی تھی سیالکوٹ کی ہماری جو محلے کی گلی تھی کسی نے لکھا ہوا تھا شہیدان جبلپور پہ سلام ہمیں اس وقت جبلپور کا نہیں پتا تھا کہ کیا ہے اس کے بعد تو ایک بدستور چیز چلتی گئی اور کوئی دن کشمیر ہو ہندوستان اس کے علاوہ خود مسلمان پاکستان نے پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا خون کی ہولی لا قانونیت آثورٹی نام کی کوئی چیزی نہ رہی سو مسلمان کو اس انداز سے کمزور کیا گیا سو ان چیزوں سے مسلمان پاکستان کو نکلنا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا شدید جو پرابلم ہے یہاں پر کسی کی بھی حکومت ہوتی پاکستان کی پاکستان میں یہ تو کوئی بھی گورنمنٹ ایسے موقع پہ کوئی بھی عملی اقدام نہ اٹھاتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ وہ بم جسے اسلامی بم کہہ کر مسلمانوں کو بدنام کیا گیا کہ انہوں نے ایٹم بم بنا لیا ہے یہ آپ کو اس کی بھی حقیقت اب پتہ چل گئی یہ کوئی قوم ایٹمی طاقت اگر ہوتی ہے تو اس کے لیڈر کے پاس یہ یقین ہوتا ہے کہ میں دنیا کو للکار سکتا ہوں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں ایک وہم میں مبتلا رکھا گیا اپنی طاقت کے بارے میں اور ایک اتنی بڑی جھوٹ کی مشینری پروپاگنڈے کی مشینری مسلمان عالم اسلام پہ چلائی گئی اب آپ دیکھئے یہاں سوچنے کی بات ہے خاور صاحب کہ یہ جو یہودی ہیں جن کو ہم یہودی کہتے ہیں یہود و نصارہ یہ ہیں کون ہو بار دے یہی چیز بڑی اہم ہے سمجھ نہیں کہ جس طرح سے قیام پاکستان کے وقت دو طاقتیں تھیں ایک تو وہ تھے جو پاکستان کے حق میں تھے دوسرے تھے فنڈیمنٹلسٹ جوز سوری فنڈیمنٹلسٹ مسلمز تو فنڈیمنٹلسٹ مسلمز جو تھے وہ مخالفت کر رہے تھے قیام پاکستان کی اب یہ اس سارے چکر میں پاکستان وجود میں آتا ہے اسی طرح سے اسرائیل اور اسرائیل کے قیام کے خلاف تھے یہی فنڈیمنٹلسٹ جوز اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک مذہب ہے اور مذہب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسے ایسی کام کریں ایک مملکت بنائیں اور دنیا پر جبر اور تشدد کا جو ہے علم جبر اور تشدد کا نظام قائم کریں سو دے ور دا اپنینٹس آف دا کریشن آف اسرائیل اور یہاں تاریخ میں بھی ہمارے سننے والوں کو سمجھنے کی یہ ضروری ہے بات یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا کیا تھا یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں جو کچھ بھی جوز کے ساتھ ہوا اور اس میں جرمنی نے کیا کیا یہودیوں کے ساتھ اس سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار جو تھی اس میں جرمنی جب ہار گیا تو اس بات کا چرچہ عام تھا کہ جرمنی کی شکست کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے جو جرمن سیٹیزنز تھے فتوہ دیا تھا کہ انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کرنی اور اس چیز کی وجہ سے یعنی اس کی مماسلت آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کے ہاں مسلمانوں میں پاکستانیوں میں ہندوستانیوں میں ایک جماعت ہے جس کو قادیانی جماعت کہتے ہیں وہ ان کا عقیدہ ہے کہ جہاد حرام ہے اب اگر جہاد کا وقت آئے اور این اس وقت کوئی آدمی کوئی قادیانی لیڈر کہے کہ جہاد حرام ہے تو اس کے بعد شکست اگر ہو جاتی ہے قوم کو تو قوم پھر انہی کو مورد الزام ٹھہرائے گی اسی طرح سے یہودی جو تھے انہیں مورد الزام ٹھہرائے ایڈالف ہٹلر نے اور اس کے بعد جو کچھ جرمنی میں ہوا ہولوکاست اور یہ وہ سو ان چیزوں سے جو سبق سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ آئندہ آنے والے دور میں اتنے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی اس نظام کو اپنی مملکت کو جو بھی ملا ہے حصہ ان کو اسے چلاتے لیکن نیٹن یاہو کی آپ تقریر سنیں انسان اس کی جہالت پہ حیران رہ جاتا ہے اس نے ٹھیک ہے اس نے بہت سارے معاملات میں قرآن جید کو پڑا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بھی سناتا ہے وہ آپ کچھ جانتے ہیں لیکن جو اس نے اسلام کے بارے میں اس کا علم ہے وہ انتہائی ناکس ہے وہ کہتا ہے کہ جی ان عربوں نے ہمیں یعنی آپ اس کی گفتگو سنیں اس کی وہ کہتا ہے کہ عربوں نے ہماری دھرتی سرزمین پر مختلف قسم کے مورچے بنا لیے ملٹری ملٹری اسٹیبلشمنٹس بنا لیے دیکھئے سچ جو ہے وہ کن کے مو سے نکل رہا ہے کہ عربوں نے مختلف ملٹری کینٹونمنٹس مختلف چھونیاں بنائیں اور ہمیں ہمارے زمین سے بے دخل کیا وہ الگ بات ہے لیکن جس چیز پہ غور کرنا ہے فوجی چھونی کو جو بنائی جاتی ہے اسے مسجد کہتے ہیں موسیقی موسیقی